ہیلو دوستو آج میں آپ کے لیے یہ ویڈیو جو بھی مارکتی سج کی گاڑیاں ہوتی ہیں اس کے ساتھ ایک کی ملتی ہے تو جو سینٹر لوکنگ کی کی ہوتی اس کے بارے میں بتاؤں گا اس ویڈیو میں کہ اس کی کے کیا کیا فیچرز ہوتے ہیں اس میں جو کی لگی ہوتی ہیں ان کا کیا کیا یو جیج ہے ہم جب بھی کوئی نئی گاڑی لیتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک تو پہلے سے کمپنی فیٹیڈ آتا ہے جو کی ہوتی ہے جیسے کی ہے میرے پاس اس کی کے اندر ہی ریموٹ کے جو کی ہوتی ہیں وہ لگی رہتی ہیں لیکن ہم اگر جیسے کوئی VXI موڈل لیتے ہیں تو VXI موڈل کیا ہوتا ہے کی کے اندر ہی کی لگی رہتی ہیں اس میں جو ریموٹ والی کی ہوتی ہیں دو کی لگی رہتی ہیں لوگ لوگ کی یا سانڈ گی لیکن اگر ہم LXI موڈل لیتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے میں الگ سے لگوانا پڑتا ہے سینٹر لوگ تو سینٹر لوکنگ جب ہم لگواتے ہیں تو ماروٹی سوچ کی نیپون کا لگاتی ہے ہم نیپون کا اس کے اندر انسٹال کرواتے ہیں کیونکہ ماروٹی سوچ کی والی ایم جی کے سیسری اس کے اندر نیپون کی لگاتی ہے تو اس کی کے کیا کیا فیچرز ہیں اس کی کے اندر آپ کو تین بٹن دکھائی دے رہوں گے یہ تین بٹن آپ کو اس میں دکھائی دے رہوں گے ایک یہ ہے یہ انلوک کا ہے یہ ہے یہ لوک کا ہے یہ جو ہے یہ ساؤنڈ کا آتا ہے ساؤنڈ کی کی ہے تو اس کے بارے میں جیسے ہم اس کی کو دبائیں گے ایک بار تو یہ گاڑی انلوک ہو جائے گی مطلب چاروں دور ہے وہ اس کی انلوک ہو جائیں گے اگر اس کی کو دبائیں گے تو گاڑی لوک ہو جائے گی اس کے بعد میں یہاں پر یہ جو لال کلر کا جو بٹن شو کر رہا ہے دکھ رہا ہے یہ کی کا یوز ہے جیسے اپنی گاڑی کسی پارکنگ میں کھڑی ہے اور وہاں پر مطلب بہت سے گاڑیاں کھڑی ہیں اور ہم جیسے کہیں سو میٹر پچاس میٹر چلے جاتے ہیں تو اگر ہم اس کو لونگ پریس کر کے رکھیں گے اس کو لونگ پریس کر کے رکھیں گے پندرہ سیکنڈ بیس سیکنڈ کے لگ بگ تو کیا ہوگا گا گاڑی ایٹومیٹکلی گاڑی کے اندر الارم بجھنا شروع ہو جائے گا تو اس سے ہم پتہ لگ جائے گے اپنی گاڑی وہاں کھڑی ہے اس کی لائٹیں جلنے لگ جائیں گے اور الارم شروع ہو جائے گا تو اس سے پارکنگ میں کھڑی گاڑی کا ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ میری گاڑی کہاں پر کھڑی ہے بھی کیونکہ بہت سے گاڑی کھڑی ہے جو لوکے سے نا ہے اس کو مطلب خوش پانا مسکل ہو جاتا ہے جیسے کئی جگہ ہے جیسے ریلوے کے بارم سٹیسن پر کھڑی تو دنیا بر کی گاڑی کھڑی رہتی ہے وہاں پر تو یہ پریشانیات ہے اس لئے اس کا یہ جو پارکنگ والا ہے اور اس کا ایک یوز ہو رہے ہیں اگر اس کو ہم سنگل بار ایک پر دبائیں گے پھر انلوک کریں گے تو کیا کریں گاڑی ساؤنڈ نہیں کرے گی لیکن ہے جیسے آپ ڈائریکٹ دباؤ گے انلوک یا لوک کو دباؤ گے تو گاڑی ساؤنڈ کرے گی اس کے الارم ایک پر مطلب کی ایک دو سیکنڈ کے لئے بج کے بند ہو جائے گی لوک انلوک سے لیکن آپ اس کو دبا کے اگر لوک کرو گے تو بھی ساؤنڈ نہیں آئے گا سنگل پریس کرنا جو یہ ساؤنڈ والا لال کلک کا ہے بٹن ہے لال کلر کا اس کو اگر آپ سنگل دباؤ گے ایک بر دباؤ اور آپ پھر لوک کر دو ساؤنڈ نہیں آئے گا دوبارہ اس کو ایک بر دباؤ انلوک کر دو ساؤنڈ نہیں آئے گا لیکن آپ اس کو بگر پریس کی وئے دباؤ گے تو گاڑی کا الارم کا سانڈ آئے گا تو اس ریموٹ کے یہی فیچرز ہیں اور یہ جو نیپون کا جو سینٹر لوگ ہے بہت ہی اچھا سینٹر لوگنگ ہے اس میں کبھی میرے کو تبھی ایک سال اور تین چیار مینے ہوئے گاڑی لئے ہوئے تو میرے کو کبھی تک کوئی پروبلم نہیں آئی اس کے اندر بہت ہی اچھا اور بڑیا چل رہا ہے بھی تک اور اس کے جو رینج ہے وہ بھی لگ بگ میں تیس چاریس پچاس میٹر سے بھی اس ریموٹ کو یوز کرتا ہوں تو آسانی سے یہ ریموٹ ورک کرتا ہے گاڑی لوگ ان لوگ ہو جاتی ہے تو اس کے یہی فیچرز ہیں اور یہ جو کی ہے آج کل کی جو جتنے بھی گاڑیاں آ رہے ہیں چاہے کسی کمپنی کے لیلو آپ چاہے ماروتی سوچگی کے لیلو چاہے کوئی بھی ہے ان کی کے اندر بھی ایک چپ لگی رہتی ہے یہ جو بلک کے اندر چپ لگی رہتی ہے جو کار ایموبلائیزر کا کام کرتی ہے مطلب آپ اگر دوسر کی گاڑی کے اندر انسٹ کروگے ان کرنے کے لیے گاڑی کو سٹارٹ کرنے کے لیے انسٹ کروگے تو گاڑی سٹارٹ آپ کے لیے ہوگی چاہے ہیں اب یہ سیم ٹو سیم ایسی کی بنا لو ایسی اگر کوئی کی بنا کے اگر ہم دوسرے کے اندر ڈالیں گے تو گاڑی سٹارٹ نہیں ہوگی کیونکہ اس کے اندر ایک چپ لگی ہوتی ہے تو اس سے وہ کوڈنگ کرتی ہے وہ اس کا جب تک میل نہیں کھائے گا تب تک وہ گاڑی سٹارٹ نہیں ہوگی اس کو اس کی چپ کی ضرورت ہوتی ہے اندر والی چپ مہن ہوتی ہے اس لئے گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی تو یہی فیچر تھے اس ریموٹ کنٹرول کے ویڈیو کو دیکھنے کے لیے دنیواد موسیقی